السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا قصہ پورا سننا ضرور پورا قصہ سننے کے بعد ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق ملنے والا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے قصہ یہ ہے کہ ایک نوجوان پیسہ کمانے کے لیے امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی عرصے میں وہاں کے دنیا میں وہاں کے زندگی میں وہ گم ہو گیا اس کے آفیس میں اس کے دفتر میں ایک عیسائی لڑکی اس کے ساتھ کام کرتی تھی کچھ ہی دنوں میں اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے اس کے ساتھ اس کا افیر چلنے لگا پھر کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے نے فیصلہ کیا کہ میں نے اگر شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے کرنی ہے اور اس بات کا اظہار اس نے اس لڑکی سے کیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لڑکی نے جواب دیا کہ میں پہلے اپنے ماباپ سے مشورہ کروں گی ماباپ اس کے پکے عیسائی تھے اور وہ مسلمان کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے لیکن بیٹی کی بات کو رد بھی نہیں کر سکتے تھے تب انہوں نے ایک راستہ نکالا اس نوجوان کے سامنے انہوں نے چند ایسی عجیب شرطیں رکھی کہ اگر یہ شرطیں تم مانوں گے یعنی وہ نوجوان اگر مانے گا تو ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے اور وہ شرائط بڑی سخت اور بڑی عجیب تھی اور اس لڑکی کے ماباپ کو یقین تھا کہ اگر وہ سچا پکا مسلمان ہوگا تو ہماری شرطیں پوری نہیں کر سکے گا اور ہماری اور ہماری بیٹی کی جان اس سے چھوڑ جائے گی سب سے پہلی شرط کہ اگر شادی کرنی ہے تو سب سے پہلے اس نوجوان کو جہاں ابھی وہ رہتا ہے وہ جگہ چھوڑ دینی ہوگی اور ہمارے گھر کے قریب آ کر اس کو رہنا پڑے گا نوجوان نے وہ شرط قبول کر لی دوسری شرط یہ تھی کہ تمہارا جو ابھی دوست احباب کا حلقہ ہے فرینڈ سرکل ہے تمہیں ایک دم سے ان سب کو چھوڑ دینا ہوگا نہ فون پر تم کانٹیک کریں گے نہ کوئی رابطہ کریں گے نہ تم ان سے ملوں گے جلوں گے بلکہ ہمارے کمیونٹی کے لوگ جو ہے ان کو تم اپنا دوست بناوں گے اور ان کے ساتھ تم تعلقات رکھوں گے اور ان کے ساتھ تم رابطے میں رہوں گے فرینڈشپ کروں گے اس لڑکے نے یہ شرط بھی مان لی تیسری شرط یہ لگائی کہ تم اپنے ماباپ سے ہمیشہ کے لیے تم اپنا رابطہ توڑ دوں گے نوجوان نے وہ شرط بھی مان لی وہ عشق میں اتنا اندھا ہو گیا تھا چوتھی شرط اس نے یہ رکھی یعنی اس کے ماباپ نے لڑکی کے ماباپ نے یہ رکھی کہ تم اپنے ملک کبھی بھی نہیں جاؤں گے تم یہی پر رہوں گے نوجوان نے یہ شرط بھی مان لی اور پانچویں شرط تو ایک دم سخت اور عجیب تھی کہ ہم سنڈے کو اپنے گرجہ گھر جاتے ہیں تم کو ہمارے ساتھ گرجہ میں آنا پڑے گا اور تمہیں ہمارے ساتھ سنڈے کے دن پورا رہنا پڑے گا اور ہماری طرح تم کو عبادت کرنی پڑے گی اور نوجوان نے وہ شرط کو بھی قبول کر لیا وہ لڑکا اس لڑکی کی محبت میں ایسا اندھا ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور سب کو چھوڑ دیا اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے خدا محبوب بنے محبوب خدا نہ بنے لیکن یہاں تو الٹا تھا یہاں تو اس نوجوان نے اپنے محبوب کو ہی خدا بنا دیا تھا چنانچہ جہاں پر وہ رہتا تھا اچانک پتا چلا کہ وہ نوجوان وہاں سے غائب ہو گیا دفتر والوں نے بہت ڈھونڈا دوستوں نے بھی تلاش کیا لیکن اس نوجوان کا کہیں پتا نہیں چلا ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینے تک لوگوں نے اس کو تلاش کیا اب وہ ملک بھی اتنا بڑا ہے کہ کوئی اگر گم ہونا چاہے تو آرام سے گم ہو سکتا ہے لوگ ایک سال تک تقریباً اس کو یاد کرتے رہے اس کو تلاش کرتے رہے بہرحال لوگوں کی مہموری سے اب اس نوجوان کی باتیں اور یادیں اب نکلنے لگ گئی تھی کوئی تین سال کے قریب کا عرصہ اسی طرح گزر گیا پھر ایک دن امام صاحب مسجد میں آئے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان وضو کر رہا ہے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ نوجوان کہاں سے آ گیا زمین سے نکل گیا یا کہیں آسمان سے ٹپک پڑا کدھر سے آ گیا یہ خیر وہ امام صاحب بڑے سمجھدار تھے انہوں نے نماز پڑھائی اور اس نوجوان کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے اور کہا کہ بھائی دیکھو ہمارا تمہارے سال بڑا گہرا تعلق تھا اتنے سال اتنا عرصہ تم ہمارے پاس نہیں آئے تمہیں ہماری یاد نہیں آئی چلو خیر تم آج آ گئے ہو تو ایک کب چائے پیلو پھر چائے پیتے پیتے اور باتیں کرتے کرتے امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا تم اتنے سال کہاں غائب ہو گئے تھے تو اس نوجوان نے پورا قصہ سنایا کہنے لگا کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور اس سے شادی کرنے کے لیے میں نے سب کو اور سب کچھ چھوڑ دیا یہاں تک کہ میرے ماباپ میرا پیارا ملک میرے پیارے دوست یہاں تک کہ میں نے آپ کو تک سب کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور ہماری زندگی گزرنے لگی تھی میرے پاس مسلمان ہونے کا ظاہرا کوئی نام و نشان نہیں تھا سوائے ایک نشانی کہ میرے پاس کچھ کتابیں تھی وہ میرے گھر میں ایک جگہ پڑھی ہوئی تھی ان میں قرآن مجید تھا جب میں صبح روزانہ تیار ہو کر آفیس جانے کے لیے نکلتا تو ان کتابوں پر میری نظر پڑتی تھی تو قرآن مجید کو دیکھ کر مجھے اللہ یاد آتا تھا اللہ کا دھیان آتا تھا اور میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ تُو خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے تُو بہت بڑا گنے گار ہے لیکن سچے اللہ کا سچا کلام آج بھی تیرے گھر میں موجود ہے بس اتنا سا تصور میرے زندگی میں رہ گیا تھا کہ میں آتے جاتے میری نظر کلام پاک پر قرآن مجید پر پڑ جایا کرتی تھی اور یہ خیال میرے دل میں گزرتا تھا قرآن پاک سے اتنے کمزور تعلق نے بھی اس نوجوان کا ایمان بچا لیا کہتا ہے کہ ایک دن میں آیا تو دیکھا تو وہاں پر کتابیں جہاں روزانہ رکھی وی رہتی تھی وہاں موجود نہیں تھی میں نے میری بیوی سے پوچھا کہ یہاں پر کچھ کتابیں پڑھی وی تھی وہ کہاں ہے کدھر ہے تو میری بیوی نے جواب دیا کہ میں نے آج گھر کی صفائی کی اور جس کتاب کو نہ تم پڑھتے ہو نہ میں پڑھتی ہوں تو میں نے اسے اٹھا کر ڈسبین میں دال دیا یعنی کوڑے کرکٹ میں پھیک دیا ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہ جیسی میں نے سنا میں اسی وقت اٹھا اور اس ڈسبین کی طرف گیا اس کوڑے کرکٹ کی طرف گیا جہاں پر میری بیوی نے قرآن پاک کو نعوذ بللہ پھیکا تھا باہر جا کر میں نے قرآن مجید کو ڈھونڈا تو وہ مجھے مل گیا میں نے اسے چوما آنکھوں سے لگایا سینے سے لگایا اور زارو خطار رونے لگ گیا میری بیوی کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں جب میں گھر میں واپس آیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا پاگولو والی حرکت تم کر رہے تھے میں نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور یہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا اس نے کہا کہ اچھا تمہارے اندر ابھی بھی وہ جراسی موجود ہے اس لڑکی نے فوراں اپنا سامان اپنا بریفکیس اٹھایا اور کہنے لگی کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے میں اپنے ماباپ کے گھر جا رہی ہوں میں نے بھی فوراں جوتا پہنا اور مسجد میں اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں قرآن مجید کے ساتھ اس نوجوان کا اتنا کمزور تعلق تھا صرف دیکھنے کی حد تک لیکن محبت کا یہ تعلق اس نوجوان کے لیے ایمان بچنے کا ذریعہ بن گیا ایک ذرا سی قرآن پاک کی محبت نے اس نوجوان کا ایمان بچا لیا ہم خود سوچے کہ قرآن پاک سے آج ہمارا کتنا تعلق ہے سمجھنا عمل کرنا تو بہت بڑی بات ہے کیا ہم روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں ہاں ہم قرآن پاک کا عدب بہت کرتے ہیں اور عدب کے چکر میں قرآن مجید کو ہم نے اتنا اوپر رکھ دیا ہے کہ اب ہمارا وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا آخری بات سن لیں ہوگی زمانے بھر کی ڈگریہ تمہارے پاس ہوگی زمانے بھر کی ڈگریہ تمہارے پاس گھر میں رکھا قرآن اگر پڑھ نہ پاؤ تو انپڑھ ہو تم اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی اسے سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پاک سے بے رخی پر ہم سب کو معاف فرمائے میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب کو معاف فرمائے